اسلام علیکم دوستو میں آپ کو ہوسٹ ایم اجاز عوامی کپیوٹر کرتے ہیں شکرگرڈ آج آپ کو سٹارٹ کروانے جا رہا ہوں فوٹو فیلٹر کا لیکچر نمبر 11 تو لیکچر نمبر 11 میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی پیچر پہ جو سلیکشن شو ہوتی ہے اسے ہائٹ کیسے کرنا ہے چھوٹ کیسے کرنا ہے اور پکچر کا سائز بگرہ چین کیسے کرنا ہے یہ سارا کچھ آج بتاؤں گا تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنا سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل اپی تک سبکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو ملتی رہیں تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کر دیں تو آج سٹارٹ کریں گے یہاں سے شو سلیکشن اگر آپ نے اپنے پیچر کی کٹنگ کیا ہے جیسے میں یہاں سے بارگرمپل اس شیپ میں کٹنگ کرتا ہوں تو یہ سلیکشن شو ہرہی ہے کپی کیا پیسٹ کیا تو یہ دیکھیں یہاں پہ سلیکشن شو ہو رہی تھی وہ آپ نظر نہیں آ رہے ہیں اگر آپ وہ سلیکشن شو کرنا جاتے ہیں تو یہاں پہ کلک کریں تو دیکھیں وہ سلیکشن شو ہو گئی اگر آپ اسے ہائٹ کرنا جاتے ہیں یہاں سے تو آپ نے دوبارہ اس پہ کٹنگ کرنا تو وہ سلیکشن ہائٹ ہو جائے گی سیکنڈیس میں کنویس سائز ہے کہ آپ اپنے پیچر کا سائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سائز سٹ کرنے کے لئے یہاں پہ کٹنگ کرنا جس سائز کے آپ پیچر کرنا چاہتے ہیں فارگرمپل اس کے لئے کتنی رکھنی ہے یہاں آپ سٹ کر سکتے ہو پیسٹل سینٹی میٹر پرسندیج یا انچرز میں یہاں پہ انچرز پر کلک کرتا ہوں میں چاہتا ہوں اس کے بیٹھ چوہ نا وہ سیکس ہو اور ہائٹ اس کی ایٹھوٹ تو اس کے بعد آپ نے اوکے کرنا ہے تو یہ دیکھیں آپ کے پکچر اس سائز میں شو ہو گئی ہم دو کرتا ہوں کہ یہاں سے تو پہلے سائز میں شو ہو گئی دوبارہ یہاں پہ کلک کرتے ہیں اور بیکرونڈ اس کی چینک کرنے یہ دیکھیں کہ جو آپ جب آپ پکچر کا سائز بڑھا ہو گئی تو جو اس کی بیکرونڈ ہوگی اس کلر میں شو ہو تو یہاں سے کلر کلک کریں اور اوکے کر دیں یہ دیکھیں سیکس ایٹ تو یہ دیکھیں وہ بیکرونڈ اسی کلر میں شو ہو گئی دوبارہ یہاں بھی کلک کرتے ہیں کنوہ سائز پہ اور اگر آپ کلر کے جگہ پیٹرن لگانا چاہتے ہیں تو اپنے بیکرونڈ پر کلک کرنا یہاں سے پیٹرن سیلیکٹ کرنا اوپن اوکے کرنا تو اب آپ کا وہی پیٹرن بیکرونڈ پر شو ہوگا پہلے ہم اسے ہنڈو کریں گے اب اس کا سائز یہاں سے سیٹ کریں گے پھر یہاں پیٹرن سیلیکٹ کریں گے اوپن اوکے تو یہ دیکھ لیں گے تو ایسے آپ اس کی بیکرونڈ پر پیٹرن مگرہ لگا سکتے ہیں پکچر کے پکچر کا سائز چینگ کر سکتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ اس میں ایمیج سائز ہے تو یہاں سے بھی آپ وہی سائز چینگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تو سیم وہی سائز ہے یہ دونوں سائز کی اپشن ہیں اس کے ریزولیشن ہے ریزولیشن آپ کتنی رکھنا چاہتے ہو میں اس کے ریزولیشن رکھنا چاہتا ہوں ریزولیشن کو بڑھانے کے لیے آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ پکچر لی رہے اگر آپ ریزولیشن بڑھا دیتے ہو تو پکچر کا ارزالٹ اچھا آئے گا اگر آپ اسے کم کر دو گے تو پکچر کا ارزالٹ کم ہو جائے گا اچھے ارزالٹ میں آپ کے پکچر شور نہیں ہوگی تو اپنے اس سے ریزولیشن جو ہوا ہے موسٹی ونڈوئنٹی یوز کرتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ ونڈوئنٹی سیلیکٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اوکے کر دینا تب آپ کی پکچر کی ریزولیشن بڑھ جائے گی تو یہ تھا سائز انڈو کرتے ہیں اس کے بعد اس میں ٹرانسپیرنٹ کلر ہے تو اس پہ کلک کرتے ہیں تو ٹرانسپیرنٹ کرنا اگر آپ نے ٹالرینٹس ہے ٹالرینٹس ہے آپ دیکھیں اسے آپ اگر کم کرتے ہو تو پکچر کی کلر کم ہو جائیں گے اب پری بیو پر کریں تو یہ دیکھیں کلر خراب ہوگا اگر آپ اسے بڑھا دو گے پھر پری بیو پر کر کر ہوں یہ دیکھیں کلر چینج ہوگے تو آپ نے اس سے ٹرانسپیرنٹ کلر کو چینج نہیں کرنا اسے کینسل کرتے ہیں اس کے بعد اس میں انڈیکس کلر ہے اس پہ کرتے ہیں تو اگر یہاں پھر آپ ایٹ کلر سکسین ٹرٹی ٹو سکسٹی پور بان ٹو ایٹ ٹو فیسٹی سکس کلر ہے تو یہ مختلف کلر ہیں جتنے آپ کم کرو گے پری بیو پر کر 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 کریں ریزلٹ اتنا خراب ہوتا جائے گا کلر اتنا کم ہوتے جائیں گے تو آپ اسے بڑھا کر کر لیں یہ تو یہ دیکھیں تو آپ نے اس میں جو سب سے زیادہ ہو ٹو فیفٹی سیکس ہے تو آپ نے وہ ہی سیلیک کرنا تو آپ اسے بھی رہنے دینا اسے بھی چینج نہ کرنا یہ آٹو سیٹنگ ہوتی ہے اسے چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اسے کینسل کرتے ہیں یہ آر جی بی کلر ہے تو یہ آٹو سیٹنگ ہے اس پہ کلک نہیں ہوگا یہ دیکھیں اس میں جسٹ آر جی بی ہے اگر فیام کلر بھی ہوتا تو پھر اسے آپ چینج کرتے تھے تو چلیں آگے چلتے ہیں تو نیکس اوپشن اس میں پیسٹ ایز نیو ایمیج کیا تو وہ نیکس لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کسی بھی پیچر کو پیسٹ کیسے کرنا ہے نیو پیچ پر کیسے پیسٹ کرنا ہے آج کا لیکچر یہاں تک کہ نیکس لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرنا اور میرے چینل کو سبکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کر دینا تاکہ آپ کو ہر ویڈیو ملتی رہے شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ میکم میکم